نبی کو نور نہیں مانتے بھئی آپ جو منوانا چاہتے ہیں ہم کیوں مانیں ہم پابند قرآن و سنت کے ہم پابند اللہ اس کے رسول کے کلام کے ہم آپ کے منوانے کے پابند نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ لیدیس نبی کو بشر کہتے ہیں گستاخ ہے ارے قرآن کریم کی تعلیمیں بھائی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُ کہے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں مثل بشر ہوں اللہ یہ کہ مجھ پر وہی آتی ہے کیا معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ملاد کو مناتے ہیں اگر نور کے ہوتے تو ملاد کیوں مناتے ہو نوری مخلوق کون ہے فرشتے ہیں اور پتر جمٹی سے جو منائے گئی وہ مخلوق انسان ہیں آج سے جو منائے گئے وہ جنات ہیں اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیاتِ طیبہ میں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا اور کھانے کے آداب بھی بتائے بہت سارے مقامات پر نبی نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا اور استار بھی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور پانی پینے کے آداب بھی بتائے وہ ساری چیزوں کی حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی استغداء کے طریقے تک حکمت کو نبی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائے کیا نور سے بلی ہوئی مخلوق کھانا کھاتی ہے اگر آپ نبی کو نور سے بنا ہوا کہتے ہو ثابت کرو فرشتوں نے کھانا کھایا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں آپ اٹھائیں سورِ حون اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے چند فرشتوں کو بھیدہ ابراہیم کے گھر پر کوئی سٹوری نہیں بیان کر رہا ہوں سورِ حود اٹھا کر کے پڑھ لیجی آپ کو یہ واقعہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو جبرین علیہ السلام کے ساتھ بھیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جب وہ آئے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پہنچے ازدقلو علیہ السلام انہوں نے سلام کیا اور اندر آگئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لئے ایک بچنا بھون کر کے لائے ان کے سامنے پیش کر دیا جیسے ہی کھانے کے لئے رکھا انہوں نے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا اس وقت مہمان نہ کھائے تو دل میں خوف محسوس ہوتا تھا آج مہمان گھر پر آئے تو خوف محسوس ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ لوگ کھاتے کیوں نہیں میرے مہمان کھانے کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف کو دیکھ کر کے آپ کے چہرے پر وجہ ہو رہے خوف کو دیکھ کر کے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ کو اسحاب کی بشارت دینے کے لیے آئے اور لوت علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں سبحان اللہ ثابت ہوا ہمارا دعویٰ کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق کھانے کی محتاج نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر نور کہیں تو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے عذاب کو بھی بیان کیا بہترم حضرات موسیقا